اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ڈاکٹر شاہد مسعود کے والد ایک سیول انجینئر تھے اور وہ دبائی میں کام کرتے تھے ان کے والد نے وہاں پر پندرہ سال کام کیا ان کی امی ایک گورنمنٹ ٹیچر تھی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی دو بیٹیاں ہیں اور ان کا زیادہ تر بچ من جو ہے وہ سعودی عرب میں گزرا ہے انہوں نے سکول پاکستان انٹرنیشنل سکول جو کہ ریاض میں واقع ہے وہاں سے حاصل کیا کالج کے لئے وہ لندن گئے جہاں پر وہ روائل کالج آف لندن میں پڑے اور وہاں سے اپنی پری میڈیکل کی ڈگری حاصل کی دوستو آپ کو معلوم نہیں ہوگا لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے انہوں نے ایم بی بی ایس کی ٹکلی جینا میڈیکل یونیورسٹی سے حاصل کی اور ان کے انہوں نے سپیشلائزیشن آئی آر میں کیا جس کو اردو میں ہم بین الاقوامی امور یا انٹرنیشنل ریلیشنز کہتے ہیں دوستو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب دوہزار ایک کو میڈیا کے میدان میں آئے ان کو شروع شروع میں خاصی اچھی پذیرائی نہیں ملی لیکن دوہزار چار میں جیسے انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی جس کا نام تھا انڈ آف ٹائم اور قیامت کے بارے میں انہوں نے باتیں کی کہ آخرت کیسا ہوگا اسی ڈاکومنٹری نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی قسمت بدل دی اور وہ آج تک اسی ڈاکومنٹری کے بنا پر جانے جاتے ہیں پاکستان میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو بین الاقوامی خبر اوجنسیوں کی طرف سے بھی خاصی اچھی پذیرائی ملی انہوں نے بی بی سی، سی این این، الجزیرہ کے ساتھ کئی انٹرویوز کیے انہوں نے تین جنگوں کی کور کی تین جنگیں کور کی جن میں افغانستان، لبنان اور عراق شامل ہیں دوستو ڈاکٹر شاہد مسعود شروع شروع میں دوہزار ساتھ میں وہ جیو کے ایکزیکٹیو ڈائیکٹر بنے انہوں نے جیو میں کافی اچھی امپرومنٹس کیے بعد میں وہ انہوں نے ایک الیک جو ہمارا پاکستان کا ٹیلیویزن نیٹ ورک ہے ایر وائن نیوز اس کو جوائن کیا وہاں پر وہ بطور سینئر ایکسیکٹیو ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے تھے زرداری دور میں وہ پاکستان ٹیلیویزن نیٹ ورک کے شئرمین رہے اور بعد میں انہوں وہ یوسف رضا گیرانی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے ان کا سپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا ڈاکٹر شاید مسعود صاحب اپنے خبروں کی بنا پر ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی نیوز میں انفیونشل رہتے ہیں وہ اکثر لوگوں پر تنقید کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کے خبروں کو چونٹا کہتے ہیں لیکن ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کی اگر ویوز دیکھ لیں ان کے فوروورز دیکھ لیں تو سب سے زیادہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ سیل بھی لینے والے بھی دو دوسرے نمبر پر شاید مسعود ہے ڈاکٹر شاید مسعود کی تنقاب 32 لاکھ روپے ہے آج کلونی اوز ون پر پروگرام کرتے ہیں ان کا پروگرام کا نام ہے لائیو بیٹ ڈاکٹر شاید مسعود ڈاکٹر شاید مسعود کو اپنی ڈاکومنٹری انڈ آف ٹائم کے بنا پر اس کو قیامت مسعود کا نام دیا گیا کئی لوگ کئی تنقید جو کرتے ہیں وہ لوگ ان کو قیامت مسعود کے نام سے پکار دیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ ہوں ہماری ویڈیو اچھی لگے تو قائمت نہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپنے دوست بزر فکار رشید کو دعاوں میں یاد رکیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اللہ حافظ